آئی اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ پروردگارِ عالم ہمیں ایسا بنا دے جیسا احلوائیت ہمیں دیکھنا چاہتے تھے دلوں کو کربلا لے جائیں چند جملے مسائب کے سب ملکے السلام علیہ حسین وَعَلَى عَلِي بْنِ الْحُسَنِ وَعَلَى أَوْلَادِ الْحُسَنِ وَعَلَى أَصْحَابِ بُلَنْ دَوَاسِ السلام علیہ حسین وَعَلَى عَلِي بْنِ الْحُسَنِ وَعَلَى أَوْلَادِ الْحُسَنِ وَعَلَى أَصْحَابِ الْحُسَنِ بُلَنْ دَوَاسِ السلام علیہ حسین وَعَلَى عَلِي بْنِ الْحُسَنِ وَعَلَى أَوْلَادِ الْحُسَنِ إِلَهِ قَلْبِ مَهْجُونَ وَعَلَى أَصْحَابِ الْحُسَنِ وَعَلَى أَصْحَابِ الْحُسَنِ اے خدا میرے دل پہ پرد پڑ گئے ہیں اسی لئے میری آنکھیں امام زمانہ کی زیارت سے محروم ہیں میری اقلب شیطان کا غلب ہے اسی لئے من زیارت حسین سے محروم ہیں عزیز انعالیہ انتر الخلق ولا ترہا مولا میرے لئے بڑا مشکل ہے بڑی دکھ کی بات ہے کہ میری آنکھیں سب کو دیکھ رہی ہیں لیکن مہد یہ زہرہ کو نہیں دیکھ رہی ہیں فرمایا گنہگار آجا مجھے اس آنکھ کا واسد جس آنکھ میں تیر لگا تھا قدیمی مومنوں میں نے نام نہیں لیا لیکن میری بات کو سمجھ کر اے خدا تجھے اس درد بھرے منظر کا واسدہ جب حسین نے گھوڑے سے وہ ترک دو کٹے ہوئے باز اٹھا تھے باز وہ کو چھوم کے کہا اب باز میری کمر ٹوٹ گئی اے خدا تجھے اب باز کے باز وہ کواس ہمارے کناہوں کو بخش دے اے خدا تجھے علی کے گریے کا باز اے خدا تجھے مردوں میں سب سے زیادہ مظلوم کون کہنے لگے مظلوم اول علی ہیں کہ علی کی مظلومیت میں ایسا کیا ہے کہ اگر مرد کے سامنے اس کی بیوی کو محرد ہے یہ مرد کے لئے قیامت کا باعث ہے میرے مولا مسجد میں موجود ہیں دو لوگ علی کی خدمت میں آئے سوال کی آیا علی ہم دونوں میں بحث ہو رہی ہے کون سی بحث ہے کہ مرد کے لئے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پائے امام نے کہا کیا کہہ رہے ہو کہ مولا یہ کرائے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مرد بے اولاد ہو امام نے کہا نہیں یہ بڑی مصیبت نہیں ہے کہ یہ کرائے اگر مرد بیمار ہو امام نے کہا یہ بھی مصیبت نہیں ہے کہ اگر جواں بیٹا مر جائے امام نے کہا یہ بھی بڑی مصیبت نہیں ہے کہ مولا یہ کرائے اگر وہ قرضدار ہو امام نے کہا یہ بھی بڑی مصیبت نہیں ہے ایک مرتبہ کہنے لگے یا علی آپ خود بتائیں کہ مرد کے لیے جب سے بڑی مصیبت کیا ہے کہتا ہے علی کے چہرے کا رنگ سفید ہو گیا ایک مرتبہ کھڑے ہوئے پھر زمین پہ بیٹھے علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ یا علی کوئی گساخی ہوئی ہو تو معاف کریے گا کہ نہیں تو نے علی سے سوال ایسا کیا علی کو مدینہ کی گلی یاد آگئی کہا مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مرد فاتحے بد روحنین ہو مرد فاتحے خیبر خندق ہو اور اتنا مجبور ہو اس کی بیوی کو مارا جائے اور وہ تلوار نہ اٹھا سکے اے خدا علی کی مظلومیت کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گنامہ فرمائے ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گنامہ فرمائے حاضرین مجلس کی جتنی پریشانیاں ان کی پریشانیوں کو دور فرما سید عبرار شاہ ملک مظہر مجاہد حسین جو مومنین بیماریں خدا یا حق کے جناب سیدہ ہمارے تمام مریضوں کو شفاء کاملا آجلہ نصیب فرمائے پروردگارہ جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت میں ہم سب کو عطا فرمائے پروردگارہ ذکر کو ان مجالس کو اس پرسے کو امام زمانہ تک پہنچا دے پر ہمارے مولا کا جلدہ جزہور فرما دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما بلخص آل سعود آل یہود اور امریکہ کو نیست و نابود فرما ان کے شر کو ان کی طرف پلٹا دے پروردگارہ ہم سب کو زمان زاکر اتا فرما بدن سابر اتا فرما دل شاکر اتا فرما اقل سالم اتا فرما ہمارے دوست ہیں وہ بھی پریشانے کچھ ان کی شریح حاجات ہیں بحق جناب سیدہ ان کی پریشانیوں کو اور حاجات کو اپنی بارگاہ مقبول فرما جو مانگا نہیں مانگا خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما قبولیت دعا کے لئے باواز بلند سلوات پڑھیں یہاں کے براسہ اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ